الازیزیہ ریفرنس میرٹ پر سننے کا فیصلہ کیس دوبارہ احتساب عدالت کو بھیجوانے کے استعداد مستورت ریفرنس کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کی نیب کی استعداد بھیرد اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس کی سماق نواز شریف پیش نیب پروسیکیوٹر نے کہا عدالت فیصلہ کل ادم قرار دے کر ریمانٹ بہت کر دے اپیل میرٹ پر منظور ہوئی تو تشنگیر رہ جائے گی جسٹس میانگول حسن آرنگ سے بھی ریمارکس دیئے موقتمہ ریمانٹ کرنا دودھاری تلوار ہو سکتا ہے وکیل عمجد پرویس نے استعداد کی عدالت ریمانٹ بیک کرنے کی صورت میں ہداہت دے فیصلہ جلد کیا جائے دوبارہ فیصلہ کے لیے کیس احتساب عدالت کو بھیجوانے کے مواقب سے متفق ہیں عدالت نے کہا ہم ریفرنس کو میریٹ پر سنیں گے جج ویڈیو سکینڈل سے متعلق نواز شریف کی درخواست کی پیرفری نہ کرنے کی صدا بھی منظور سمات بارہ دسمبر تک ملتویر ٹک ٹاک گالم گلوچ اور گیٹ نمبر چار کی سیاست نہیں آتی عوام کے قدموں کے نیچے سیاسی جنت ہے انہی پر بھروسہ ہے مجھ پر کرپشن کا کوئی داد نہیں اپنی نہیں آپ کی جیب بھرنا چاہتا ہوں شانگلا میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں کہا پرانے سیاستدانوں کے عوام کی اصل مسائل کی فکر نہیں وہ اب بھی انہا کی سیاست کر رہے ہیں سیاست کو اختلاف رائے کی بجائے سیاسی دشمنی تک پہنچا دیا گیا انتقام کی بجائے عوام کی فلاح کے لیے سیاست ہونی چاہیے پیپلز پارٹی واحد زماعت ہے جو عوام کو روٹی کپڑا اور مکان دلوا سکتی ہے لاول بٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ اٹھارمی ترمیم کی بنیاد پر جو ہے وہ ایک الیکشن سلوگن بنانے کی تلاش میں ہیں کہ وہ سندھ اور چھوٹے صوبوں کے لوگوں کو اس مخمسے میں یا اس مغالطے میں جو ہے وہ ڈالیں یا خوف میں ڈالیں کہ جی اگر پی ایم ایل این برس اقدار آئے گی تو وہ اٹھارمی ترمیم میں ترمیم کر کے صوبوں کو حاصل حقوق میں کمی لے آئے گی جبکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا ان میں اضافہ تو ہو سکتا ہے ان میں کمی نہیں ہو سکتا ہے کوئی بھی معاملہ صرف بزرگ یا صرف نوجوان نہیں سلا سکتے ملجلگرگام چلانا جو ہوتا ہے یہی مناسب ہوتا ہے نوجوان بتدریج آگے بڑھیں بلاول اٹھارفی ترمیم کی بنیاد پر سیاسی نعرہ بنانے کی کوشش میں ہیں راہنما نون لیگ رانہ سناولہ کہتے ہیں پی ٹائے کا سوشل میڈیا پر ووٹ بینک سارا فراڈ ہے بانی جیرمین پی ٹائے سیاست میں اوئے توئے کا کلچر لائے آج فیوری کے الیکشن کے لیے تیار ہیں التبار نہیں چاہتے نواز شریف جلد سن جائیں گے آصفہ نے زرداری سے ملاقات ابھی تیر نہیں ہوئی کاروباری افراد بیرونے ملک منڈیوں کو اپنا حدف بنائیں حکومت سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اقدامات کر رہی ہے نگران وزیراعظم انوار الحقاکر کا پاکستان سٹاک مارکیٹ کی ایوارڈ تقریب سے خطاب کہا سمگلنگ، زخیراندوزی اور بجلی چوری پر سخت اقدامات کیے سٹاک مارکیٹ کا ساٹھ ہزار کی حد عبور کرنا تاریخی کامیابی ہے وزیراعظم انوار الحقاکر سے گورنر سن کی ملاقات کاروباری برادری کے مسائل معیشت کی بہتری کے اقدامات پر تبادلہ خیال خیر کانونی مقیم، خیر ملکی معیشت اور سلامتی کو بری طرح متاثر کر رکھے ہیں ان کی واپسی کا فیصلہ حکومت نے ملک کی وسیط اور بفات میں کیا آرمی چیف جنرل آسی منید کا واسع مواقب سپاس آلالر کا دوار ہے پشاور افسروں اور زوانوں سے ملاقات کہا کامیابی پاکستان کا مقدر ہے باقفاش مادر وطن کی حفاظت کا فریضہ خون کے آخری قطرے تک ادا کرتی رہے گی کامی ورڈ شاپ کے کے پی کی شرکہ سے خداپ میں آرمی چیف نے کہا دوشمن قوتوں کے مصموم آسائم کو ہم آہنگی اور جاب میں ایک پتہ املی کے ذریعے ناکام بنایا جا رہا ہے غیر کانونی غیر ملکی کو باعث طریقے سے ان کے ملکوں میں واپس بھیجا جا رہا ہے ذلفکار علی بھوٹو کیس میں صدارتی ریفرنس سمات کے لیے مقرر چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا نا رکنی لارجر بینچ آئندہ ہفتے کیس کی سمات کرے گا جسٹس سردار تاریک جسٹس منزون علی شاہ جسٹس یاہیہ افریدی بینچ کا حصہ جسٹس جمال مندخیل جسٹس علی مظہر جسٹس مسرط حلالی بھی شامل منگل کو سمات ہوگی جسٹس مزاہر نکفی کی سپریم جوڈیشنل کانسل گاروائی کے خلاف درخواست سمات کے لیے مقرر آئندہ ہفتے اوپن کورٹ میں سمات ہوگی تین رکنی کمیٹی نے درخواست سمات کے لیے مقرر کرنے کی منظوری دیتی اسلام آدھائی کورٹ کے ساپک جسٹس شاکت عزیز صدیقی کا کیس بھی سمات کے لیے مقرر چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کے سربراہی پہ پانچ شکتی بینچ چودان دسمبر کو سمات کرے گا کراچی میں ایک اور آگ کئی گھرانیں اجار گئی آئیشہ منزل کے شاپنگ مال میں آتے زدگی سے پانچ افراد جانبہک تمام دکانیں جل گئیں کروڑوں کا سامان راک بیس کھنٹے بعد کولنگ اور سرچنگ کا عمل مکمل ایس بی سی اے کی ٹیم کا عمارت کا معاینہ فلیٹس کو رہنے کے قابل قرار دے دیا مکینوں کو گھروں کے اندر جانے کی اجازت متاثرہ دکانیں مرمت کی جائیں گی تھانا جہراباد میں سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درش مرنے والوں میں نمان اور ریاض پھی شامل دونوں خاندان کے واحد کفیل تھے متاثرہ خاتون کا فلیٹ سے قیمتی اشیاء چوری ہونے کا دعویٰ بتایا فلیٹ تو بچ گیا مگر ہماری قیمتی اشیاء چوری ہو گئیں ہمیں دس من کا ٹائم دیا گیا تھا اپنا سامان لینے کے لیے ہم اوپر گئے ہیں سامان لینے کے لیے سامان تو ہمارا ہے گا لیکن ہمارے گھر میں موبائل تھے وہ سارے گایا چار موبائل تھے چاروں موبائل نہیں ملے چاروں موبائل کو اٹھا کے لے گیا یہ نہیں پتا کون لے گئے گا ہمارے سامنے رہتی وہ بھی گئے نہیں ہمارے گھر میں ہمارے ابو کا موبائل چوری ہو گیا موبائل نہیں ملا اس در میں ہم جو لڑکے ریسکی کے لیے بھاگ رہے تھے اس کے ساتھ پوکی سنیت سے کون لڑکے بھاگ رہے تھے یہ نہیں پتا یہ بھار کے لوگ بھی اندر جاتے ہیں قصہ میں پرپریت اور صفاقیت کے دو ماہ شہید فلسطینیوں کی تعداد سترہ حسار سے تجاوز کر گئی اسرائیل کے بدترین حملے جاری قان یونس اور جبالی پر بمباری اسرائیلی فورسز کا حملوں میں تیزی لانے کا اعلان اقوائل متحدہ کے مطابق باعث لاکھ آبادی والے غصہ میں اسی فیصد آبادی بے گھر ہو چکی یون سیکیٹری جنرل انٹونیو گوترس کا سلامتی کاؤنسل کو خط غصہ میں جنگ بندی پر زور کہا صورتحال اس طرف جا رہی ہے جہاں سے کوئی واپسی نہیں حماس کی جوابی کاربائیاں بھی جاری مزید تین اسرائیلی فارش ہی مارتی گئے مغربی کنارے پر اسرائیلی برپریت کے خلاف مساہرہ آئی ایس آئی کو بشرا بی بی کی آوڈیو لیکس کی تحقیقات کا حکم اسلامباد ہائی کورٹ نے آوڈیو کے فورنزی کے حکمات دے دیئے ایف آئی ای کو ہدایت دی دی جی آئی ایس آئی ریپورٹ دیں آوڈیو کس نے ریلیز کی وکیل لطیف خوصہ نے کہا وکیل اور موکل کے درمیان گفتگو پر استحقاق ہوتا ہے جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیئے بگ باس سب سن رہا ہے آپ کو تو پتا ہونا چاہیے آوڈیو ریکارڈ کون کر رہا ہے لطیف خوصہ نے کہا سب کو پتا ہے کون آوڈیو ریکارڈ کرتا ہے سمات گیارہ دسمبر تک ملتوی ہے بارنی چیپن پیٹھے نے نا اہلی چیلنج کر دی بعد سال نا اہلی خلاف لاہورہی کورٹ پر درخواست دائے الیکشن کمیشن کا فریق بنایا کیا حلزامات بے بنیاد قرار ادھر پیٹھے انٹرپارٹی الیکشن دوبارہ کرانے کا فیصلہ چیلنج لاہورہی کورٹ پر درخواست حکم قلطم قرار دینے کے صدا چیپن پیٹھے بیرسٹر گوھر کا کہنا ہے جس کو بانی چیپن پیٹی آئی کہیں گے اس کو ہی ٹکٹ ملے گا اتنیہ جمہوریت کو ڈی ریل نہیں ہونے دے گی بلہ ہمارا ہی ہوگا کئی اہم شخصیات موسیق نون کی کشتی میں سوار شہباز شریف سے ملاقات نواز شریف کی خیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار دوست مزاری بابر سیال شیخ یونس سمیت کئی رہنما نون لیگ میں شامل شہباز شریف کہتے ہیں عوام کو مہنگائی سے نجات دلائیں گے ملک کو پیروں پر کھڑا کرنے کی جدوجہد مل کر کرنی ہے شہباز شریف سے مشیر سیاحت جی بی شبیر احمد عثمانی کی بھی ملاقات پی ٹی آئی کے مزید دو رہنماوں کا سیاست چھوڑنے کا اعلان سابق ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی واسق غیوم اور سابق ایم پی اے ملک تیمور مسعود نے سیاست کو خیر بات کہہ دیا لیول پلئی فیلڈ کا تو یہ جو ایک تانہ دیا جا رہا ہے یہ ایک عجیب سا تانہ ہمارے ہلکے ڈسٹرب ہو گئے ہیں اٹھارہ میں میرے ہلکے کے تین حصے کیے گئے تھے عمران خان کو جتوانے کے لیے اب خیر سے چار کر دیئے ہیں میں اس پہ الیکشن کمیشن میں گیا ہوں ہماری بات ہی نہیں سنی گئی ہم نے لوجک دیا ہمارے وکیل نے وہاں پہ ابھی ہم ہائی کورٹ میں آج چیلنج جو ابھی کر دیا ہوگا میرے وکیل صاحب نے شہباز شریف صاحب کے ہلکے کا عالم یہ ہے وہ تو بولتے نہیں ہیں شہباز صاحب کا ہلکہ بھی اپسٹ ہوا ہے لیکن وہ جو ڈسین ویکنگ ہوئی ہے ہمارا اس سے اتفاق بہت سری جگہوں پر نہیں ہے اسی لئے ہم عدالت میں جاتے ہیں مسلم لیگ نون کا ہلکہ بندیاں چیلنج کرنے کا اعلان نئی ہلکہ بندیوں پر ساخت حفظات سادن فیق نے کہا شہباز شریف کے ساتھ میرا ہلکہ بھی متاثر ہوا میرے ہلکے کو پانچ حصوں میں توڑ دیا گیا الیکشن کمیشن نے ہماری بات نہیں سنی لاہور ہائی کورٹ میں جوا رکھے ہیں الیکشن آٹھ فروری کو ہی ہونے چاہیے الیکشن کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں عام انتخابات کی تیاریاں حتمی مراحل میں الیکشن شیڈیول پندرہ یا سولہ دسمبر کو جاری کیا جانے کا امکان کاغذات نامزدگی سترہ دسمبر سے وصول کیا جائیں گے چیف الیکشن کمیشنر کہتے ہیں انتخابات کا شیڈیول آئندہ چند روز میں جاری کر دیا جائے گا حتمی انتخابی فہرشتوں کے پرنٹنگ اور ترسلیل کا کام مکمل ہو چکا شفاف الیکشن کے لیے پوری طرح تیار ہیں کسی قسم کی بیرونی مداخلت قبول نہیں کی جائے گی نگران مزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کہتے ہیں کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے الیکشن آٹھ فروری کو ہی ہوں گے آٹھ فروری جمہوریت کے حق میں انقلاب کا دین ہوگا آف وارٹر آٹھ فروری کو کرپشن آزمدہ پارٹیوں کے لیے یوم توفان بناتے ہمی جماعت اسلامی سراج اللہ کہتے ہیں کہا چند وڈیرے جاگیردار اور سرمایت دار غلاموں کا تائکن کرتے ہیں پاکستان قاندانوں کے اقورانے یا موروسی سیاست کے لیے نہیں رشتے دار ایک کٹھے بیٹھے ہیں تو پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کا نام دے دیا جاتا ہے الیکشن میں عوام اسلامی نظام کے نفاس کے لیے ووٹ دیں وزیر سنت و پیداوار گوھر ایجاز کی سربراہی میں انڈسٹریل ایڈوائزری کاؤنسل کا افتتاہی اجلاس اہم مسائل کے حل کے لیے تجاویز پر گفتگو گوھر ایجاز نے کہا عراقین نے برامداد بڑھانے کے لیے تجاویز دیں چاہتے ہیں برامداد میں رکاوٹیں فوری دور کی جائیں برامداد کو سو ارب ڈالر تک پہنچانے کا منصوبہ ہے گوھر ایجاز نے کہا گوھر ایجاز نے کہا بڑی ڈکے تھی چھے مسائلہ ڈاکو اشفاق روانی کے گھر گھسے دھائی کروڑ کی نقدی زیورات اور سمان لوٹ کر فرار سیسی ٹیوی فوٹیج بے سامنے آگئے ملزمان نے اہل خانہ کو یرگمال بنا لیا خواتین اور بچوں پر تشدد بھی کرتے رہے ڈین مارک نے قرآن پاک کی بے حرمتی کو غیر قانونی قرار دے دیا پارلیمنٹ نے ملکی پارلیمنٹ کا بل پاس کر لیا بل کے تحت عوامی مقامات پر قرآن پاک کی بے حرمتی کو غیر قانونی قرار دیا گیا کپتان شان مسعود وارم اپ میچ میں چھاک ہے دو سو رنس بنا لیے کینپرا میں چار روسہ پریکٹس میچ کا دوسرا دن مزرحاسم الیون نے دو وکٹوں پر ایک سو انچاس رنس بنا لیے آکستان نے پہلے اننگس تین سو اکیانفے پر ٹکلئر کر دی پی ایس ال سیزن نائن سے پہلے ایک اور بڑی ٹریڈ ملتان سلطانس کے شان مسعود کراچی کنگز میں شامل پی ایس ال نو میں کس فرنچائز نے کس کھلاری کو برقرار رکھا پی سی بی نے تمام فرنچائزز کی ریٹینشنز کا اعلان کر دیا ڈیویمبر کے لیے پلئیر آف دی بانت کی نامزتیوں کا اعلان پاکستانی ویمی کرکڈرٹ بھی شامل پنگلہ دش کے خلاف شان دار پرفارمنس پر سپینرز ساتھیا اکبار نامزت مردوں میں ڈرائیوے سیڈ پیکسویل اور شامی شامل ادھر بینس ٹی ٹوینٹی وورڈ کپ کا لوگو تبدیل میگے ایبنٹ آئندہ برس ویسٹ انڈیز اور امریکہ میں شیڈول ہے جونئر ہاکی وورڈ کپ میں پاکستان کی شاندار فتح نیوزی لینڈ کو چار صفر سے ہرا دیا ارشد لیاقت کی ہیٹ ٹریک کوالا لامپور میں کامیٹی مگلا میچ ہفتے کو بیلجیم کے خلاف کھیلے گی انگلیش پرمیئر لیگ میں آسٹن ویلا نے منجسٹر سٹی کو ہرا دیا منجسٹر یونائٹیڈ نے چلسی کو شکست دی تھی برائٹن نے بینفرٹ کو زیر کیا جب نوٹن وارس نے فلہیم کو پانچ گولز تاہ دیئے لیورپور نے شیفیل یونائٹیڈ کو زیر کیا اور رومانوی شاعر ناصر قاظمی کا آج اٹھانوے با یوم پیدائش ناصر قاظمی نے غزل میں چھوٹی بہر کی شاعری کی روایت ڈالی ناصر قاظمی کے الفاظ آج بھی ارسو خوش بھو تلال موسیقی